مدھے پردیش کی مخمتی شیورا سنگھ چوہان نے کہا ایم پی میں کورونا سنکرمن کو نینترز کرنے میں ہم سفل رہے ہیں ہمارا پوزیٹیویٹی ریٹ 24% کے اوپر پہنچ گیا تھا جو کل گھڑ کر 10-11-68% آ گیا ہے مخمتی شیورا سنگھ چوہان نے کہا ہم کورونا کو نینترز کرنے میں سفل رہے ہیں کچھ جلے 5% کے اندر آ گئے ہیں لگاتار پوزیٹیو کیس کی سنکھیا کم ہوتی جا رہی ہے کل 7,106 نیے پوزیٹیو کیس آئے اور 12,345 سوست ہو کر گھر گئے ہیں نیے کیس آنے میں اور سوست ہو کر گھر جانے میں 5,000 کا اندر ہے جو ایک سکھت سنکھیت ہے اسپطالوں میں سبھی ویوستائیں ہیں بستر اوکسیزن کی کوئی سمسیا نہیں ہے وشیشکر گرامیڑ بہنوں اور بھائیوں سے نویدن ہے کل کورونا ابھیان گاؤں گاؤں میں چل رہا ہے ہمارے سروے کی ٹیم پرتیک گھر جا رہی ہے اگر سردی زکام بخار خانسی ہو تو کرپیا کر چھپانا نہیں تتکال بتائیں تاکہ دوائی کا کر دیا جا سکے تیسٹ ہو سکے اور تتکال اپچار پرارم کیا جا سکے نا بتانے میں روگ گھاتک ہو جاتا ہے اور اسی لیے میرا نویدن ہے کہ علاج کے لیے کئی یوجنائیں ہیں نشلک علاج کیا جا رہا ہے وشیشکر گریب نمن مدھے اور مدھے ورگیے بہنوں اور بھائیوں کا مکہ منتری کوویڈ کیئر یوجنا بھی ہے اسی لیے گھبرانا نہیں ہے لگاتار مدھے پدیس میں کورونا وائرس کے سنکرمن کو ہم نیانترت کرنے میں سفل رہے ہیں ہمارا پوزیٹیویٹی ریٹ جو چوبیس پرسنٹ کے اوپر پہنچ گیا تھا کل گھٹ کر وہ ٹین پائنٹ سکس ایٹ پرسنٹ نیچے آ گیا ہے اور کجلیا پانچ پرسط کے اندر بھی آ گئے ہیں لگاتار پوزیٹیو کیس کی سنکھیا کم ہوتی جا رہی ہے کل ساتھ ہزار ایک سو چھے نیچے پوزیٹیو کیس آئے اور بارہ ہزار تین سو پینتاجیس سوست ہو کر گئے نیچے کیس آنے میں اور سوست ہو کر گھر جانے میں پانچ ہزار کا انتر ہے جو ایک سکھت سنکیت ہے اسپطالوں میں ساری گوستائیں بستر آکسیجن کوئی سمسیہ نہیں ہے لیکن میں جنتا اور وسیس کے گامیر بہنوں اور بھائیوں سے یہ نمیدن کرنا چاہتا ہوں کل کورونا ابھیان گاؤں گاؤں میں چلتا ہے ہماری سروے کی ٹیم پرتیک گھر جا رہی ہے دوار کھٹ کھٹا رہی ہے اگر سردی جو کام بخار خاصی ہو تو کرپیا کر کے چھپانا نہیں تتکال بتانا تاکہ دوائی کا کٹ دیا جا سکے ٹیسٹ کیا جا سکے اور تتکال اپچار پرارمد کیا جا سکے سنگیت تیسور لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گھڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا تھےلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادھیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹ میتی تا دکھن نیوز آپ کے حد آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز